موسیقی میرا نام زفر اقبال خان ہے اور میں پاکستان اگری کلچرل رسرچ کانسل میں ڈائریکٹر فینانس انڈ ایک آنٹس کی ایسیت سے کام کر رہا ہوں پبلک سیکٹر جوائن کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں ہمیں مسلسل اور لگتار اور جو ہے وہ عوام اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کا موقع ملتا ہے ملازمین کے جو مشکلات ہیں اس میں بھی ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں آسانی سے دوسری وجہ یہ تھی کہ والد محترم جو تھے وہ بھی پبلک سیکٹر میں کام کرتے تھے اور وہ کہتے تھے جتنی خدمت کر سکتے آپ کریں جو احساس خوشی اور سکون انسانیت کی خدمت کرنے میں یا لوگوں کے ساتھ ان کی بھلائی کرنے میں ہے وہ کسی اور کام میں شاید نہیں ہے جیسے ہی کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی ڈسکیشن میں زفر اقبال صاحب کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک فوری طور پر آتا ہے کہ ایک بہترین منیجر ایک مندار انسان اور بہت ہی عالی سپورٹیو صاحب بھی گے سکتے ہیں ایسی بات ذہن میں آتی ہے چیلنجز ملازمت میں بہت آتے ہیں چونکہ میرا شعبہ ایکاونٹ سے تعلق ہے اور ایکاونٹ کے شعبے میں تو بیتاشا اس قسم کے چیلنجز آتے ہیں کیونکہ یہاں ہر ملازم کو بندے کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مسائل بھی ڈیفرنٹ نویت کے ہوتے ہیں اور جس کو تھوڑا سا دلے ہوتا ہے تو وہ انیڈ ہو جاتا ہے تو بارال ہمیرے کوشش یہ رہی ہے ہمیشہ کہ بہتر طریقے سے کیسز کو سولپ کیا جائے اور لوگوں کی میکسیمم ان کی خوشی کے لیے کام کیا جائے زفر اقبال خان نے جس طرح پی آر سی کو سرب کیا ہے بڑی انتھیک جدوجیت کی انہوں نے بڑی میند کی اس طرح ان کی جو پروفیشنل سکلز ہیں وہ آگے بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے مجھے جو چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں امانداری یا دیانداری سے کام کروں اس میں سب سے پہلے تو اللہ کا خوف ہے اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کے دل میں ہوگا تو آپ تمام جو کام ہیں وہ صحیح اور سیدھے طریقے سے کریں گے اس میں سچائی بھی ہوگی دیانداری بھی ہوگی امانداری بھی ہوگی لوگوں کی بھلائی بھی ہوگی سکون بھی ہوگا ان کی سب سے جو اچھی بات مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے رولز پہ کمپرومائز نہیں گیا بہت زیادہ سپورٹیو ہیں کوپریٹیو ہیں اسٹینڈ لینے والے ہیں اگر لائٹر موڈ میں دیکھا جائے تو یہ عام زندگی میں بڑے اپنی جو ان کے رہن سے ہیں اس سے بھی بڑے سادہ ہیں شروع سے انہوں نے ہم نے دیکھا ایک نبے موڈل کی مہران رکھی بھی ہے اور اس کو حانہ کے بڑے 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 آجادی پیش ہے مگر اس سے ان کو اتنا پیار ہے کہ ابھی تک رکھا وایا ہے گومنٹ کا ملازم ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کا دونوں کو ہی امانداری کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ اسی میں ان کی بقا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نیتاً اور دیانتدار اماندار اور سچے انسانوں اور ملک کی لگن کے لیے کام کریں اور ادارے کی بینفٹ کے لیے کام کریں کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ آپ سے مستفیب ہو سکے